کیا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور تولیے وغیرہ سے ان کو صاف کرنا سنت ہے یا منع ہے پہلے ہاتھ دھونا تو سنت ہے برکت تامی الوضوع قبلہو والوضوع بعدہو حدیث ہے اور اس میں یہ آتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ بھی اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ بھی کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے اور نظافت کا بھی تقاضی ہے آدمی کے آتھ کئی نہ کئی لگتے رہتے ہیں اس سے جراسیم آتھوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ وہ جراسیم اگر کوئی لگے ہوئے ہیں تو وہ دھل جائیں نظافت کا تقاضی یہ ہے سنت ہے مستحب ہے کہ کھانا آتھ دھو کر کھایا جائے اور کھانے سے پہلے جب آپ آتھ دھو رہے ہیں تو پھر اس میں کسی حدیث میں تولیے سے صاف کرنا یا کسی کپڑے سے صاف کرنا منہ تو نہیں ہے لیکن جو حکمت ہے ہاتھ دھونے کی اس کے خلاف ہے تو حکمت یہ ہے کہ آتھوں کے اوپر کوئی جراسیم لگے ہوئے ہیں کوئی میل کچھ لگا ہوا ہے تو وہ دھل جائے اور پاک صاف ہاتھ لے کر آپ کھانا شروع کریں جب آپ آتھ دھونے کے بعد پھر دولیے کے ساتھ صاف کریں گے تو پھر جراسیم لگیں گے اس لیے کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں کسی چیز سے پہنچنا نہیں چاہیے